السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وآصحاب سیدنا محمد وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے اس کے انجام کو بھی بیان کیا ہے ایک طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ہے آزاد آنا زندگی سرکش بن کر زندگی گزارے جو جی میں آئے وہ بس کرتا جائے حلال حرام جائز ناجائز اللہ کی رضا ناراض کی کی پروہ کیے بغیر فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَوْغَا جس نے سرکشی اختیار کی جو ان حدود سے نکل گیا جن حدود کے اندر رہ کر اللہ نے زندگی گزارنے کو حکم دیا تھا اور جن حدود کے اندر رہ کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس مبارک زندگی گزاری اور اللہ تعالی نے ہم سب کے لئے اس طریقے کو نمونہ بنا گیا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے لیکن جو انسان ان حدود کی رعائت کیے بغیر اپنی من چاہی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لذتوں دنیا کے مزوں کے پیچھے دنیا کی مال دولت کے پیچھے عزت شہرت کے پیچھے بس لگا رہتا ہے اللہ نے اس کا انجام بیان فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى اس کا ٹھکانہ ہے جہنم اللہ تعالی مجھے آپ کو اور پوری امت کو جہنم سے اور جہنم کے طرف لے جانے والے آمال سے اپنی حفاظت و پناہ میں رکھیں اور دوسرا طریقہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا ہمیشہ اس کو یہ خوف رہا اور اس بات کا استہزار رہا ایک وقت آنے والا ہے مجھے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی جوانی کمائی خرج اور اپنی علم اور اپنی صلاحیت کا جواب دینا ہے اس کے اس بیدار عقیدے کا اور اس عقیدے کی بیداری کا یہ اثر ہوا وَنَهَنْ نَفْسَ عِنِ الْحَوَى اس نے اپنے نفس کو گلت قسم کی خواہشات سے روکا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّتِ هِيَ الْمَاوَى اس کا انجام جنت ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو جنت کو کا وہ عظیم مقام عطا کرے جہاں تک جہنم اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے کسی بھی بندے کو اگر یوں اختیار دے دیا جائے کہ بتاؤ تم دونوں میں سے کون سے مقام کو کون سی جگہ کو پسند کرتے ہو تو ہر کوئی بغیر سوچے فوراں جنت کا نام زبان پر لائے گا کہ مجھے جنت میں جانا پسند ہے حتیٰ کہ جو لوگ ایمان والے بھی نہیں اگر ان کے سامنے جنت اور جہنم کا تھوڑا تعرف ہو تو وہ بھی کہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں لیکن ایک بات میں عرض کیا کر ایک ہوتی ہے کسی چیز کی خواہش کسی چیز کی تمنا یہ جو ہر بندہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والے کو بھی سمجھا جائے وہ بھی کہے گا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں جانا یہ جنت میں جانے کی تمنا ہے ہر کسی کو ہے جہنم سے بشنی کی تمنا ہے اور ظاہر بات ہے محض تمناوں سے کچھ ہوا نہیں کرتا تمنا کے بجائے شریعت نے اللہ پاک نے مکلب بنایا ہے ارادے اور عمل کا ایمان کے بعد ارادے اور عمل کا فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور ارادہ کرنے کے بعد اپنی آخرت کو بنانے اور آخرت میں عبدی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے جن عامال کی ضرورت ہے تو ان عامال میں لگ گیا لیکن شرط کیا ہے فرما وہ مومن بس شرط ہے کہ وہ مومن ہو اس کو جنت اور جہنم کا یقین ہو اس کو اللہ تعالی کی قدرت پر اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی ذات و صفات پر پختہ ایمان ہو وہ انبیاء پر ایمان رکھتا ہو وہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو وہ پیغمبروں پر کتابوں پر اور قیامت پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ رہنے پر زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو اس کو فرمایا وہ مومن بس شرط ہے کہ وہ مومن ہو فولائی کا کانسائیہم مشکورہ ان کی کوشوں کی قدر کی جائے تو ارادہ ہو اور ارادے کے بعد عمل ہو اور سب سے پہلے اس ارادے اور عمل کو اخروی اعتبار سے کارامت بنانے کے لئے ایمان تو بنیادی شرط ہے تو پھر اس کی جو کوشش اور یہ عمل وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا اب یوں تو ہر انسان کی جب اس کو کہا جائے کہ جنت کے حاصل کرنے کے لئے ان ان عمال کی ضرورت ہے جنت کو حاصل کرنے کے لئے فلا فلا کام کے چھوڑنے کی ضرورت ہے تو تمنا اس کی بھی ہوگی کہ وہ جنت والے عمال کو کرے اور جہنم والے عمال سے بچے تمنا ہم میں سہار کسی کے اندر ہے لیکن محض تمناوں سے نہیں ہوتا ان تمناوں کو عملی شکل دینے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے انسان کو بس ایک نسخہ قرآن مقدس نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے اپنے نفس کی مخالفت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے نفس کے ناجائز اور نفس کے حرام مطالبات پر روک لگا دی جنہاں قرآن نے بھی کیا فرمایا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى بس نفس کا مسئلہ ہے یہاں بھی انسان اپنے اصلی مقام سے گرتا ہے تو وہاں اس میں سب سے جیدہ عمل داخل ہماری اس نفس کا ہوتا ہے اسی لئے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہ نفس کتنا بھی بڑے سے بڑا بہتدر ہو کتنے سے بڑے سے بڑا طاقتور ہو لیکن اس نفس کے سامنے بعض مرتبہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے ناسمجی کا اظہار کرتا ہے اسی لئے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے اور جنت کے حاصل کرنے کے لئے جو نسکہ تجویز فرمایا اور جو حقیقت بیان فرمائی کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ کیا ہے مختصر الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی خفت الجنت بالمکارے جنت کا احاطہ کر لیا گیا ہے مکارے ناگوار چیزوں کے ذریعے کیا مطلب جنت میں جانے کے لئے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جن کے لئے ہمارے نفس جلدی آمادہ نہیں ہوتا اور جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لئے بہت سارے ایسے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے جن کے چھوڑنے کے لئے نفس آمادہ نہیں ہوتا تو جنت والے کاموں کو انجام دینے کے لئے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لئے انسان کو اپنی نفس پر کچھ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے جن عامال کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ نفس پر کتنے بھی ناغوار اور نفس پر کتنے بھی گناہ کیونوں گزریں انسان کو تہیہ کرنے مجھے یہ عامال کرنے خفت الجنت جنت کا احاطہ کر لیا گیا ہے مکارے کے ذریعے ناغوار چیزوں کے ذریعے جنت میں جانے کے لئے جو راستہ آپ تائی کرو گے اس دنیا میں تاہر بات ہے دنیا میں جو بھی انسان زندگی گزار رہا ہے وہ گویا کہ موت کی طرف جا رہا ہے آخرت کا سفر ہم سب کا جاری دن بہ دن ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں تو راستہ تائی کر رہا ہے اب یہ راستہ تائی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں کوئی جہنم کا راستہ تائی کر رہا ہے کوئی جنت کا راستہ تائی کر رہا ہے جنت کا راستہ کون تائی کر رہا ہے جو اپنے نفس نفس کی خواہشات کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اس کے مقابلے ہیں نفس کے تقاضوں کو دباتا رہتا ہے دباتا رہتا ہے دباتا رہتا ہے اور جہنم کا راستہ کون تا یہ کرتا ہے جو اپنی نفس کا غلام بنا ہوا ہے اپنی نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے فرمایا جنت کا یہاں تا کر لیا گیا ہے مقارے کے دیکھیں آج رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے جو مسجدوں میں نمازی لوگ ہیں دس بجے اس تقصیب و نمازی سے فارغ ہو جاتے ہیں دس سوا دس گھر پہنچ گئے کھاتے کھاتے گیرہ بج جاتے ہیں سوتے سوتے ساڑھے گیرہ بارہ بج گئے اگر جلدی بھی کر لی ادھر سے ساڑھے تین بجے کے فوراً بعد اذان ہو گئی تو ظاہر بات ہے نین پوری نہیں ہوتی ادھر سے اللہ کا منادی پکارا اب اللہ کے اس منادی کی ندا کا جواب دینا اور اپنے آرام دے بسترے کو چھوڑ کر فوراً کھڑے ہو کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سعید اریز ہونے کے لیے جانا یہ ہر کسی پر کسی نہ کسی درجے میں ناگاوار گزرتا ہے جو پکے نمازی بھی ہیں تھوڑا سا بوئی ڈالنا پڑتا ہے شروع شروع میں زیادہ ہے بان میں کچھ کم لیکن بہرحال صبح کیونکہ آدھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے تین گھنٹے نیند تو مشکل ہوتا ہے تو یہ صبح کا اٹھنا یہ نفس پر ناگاوار ہے لیکن جنت کا راستہ یہی اس ناگاواری کے گھونٹ کو پینا ہے اور اس ناگاواری کو برداشت کر کے آرام دے بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی وہ حفت نارب شہوات اور جہنم کا احاطہ کر لیا گیا ہے شہوات اور خواہشات کے ذریعے ظاہر بات ہے صبح کے وقت گہری نیند میں پڑا ہوا ہے آرام دے بستر ہے ادھر سے اللہ کا منار یہ بکار رہا ہے ادھر سے نفس کی خواہش پوری ہوئی نہیں اب یہ بیٹھا رہا اللہ کے مناری کی ندہ اور آواز کو سن کر بھی پڑا رہا سورج نکل گئے تو ظاہر بتے اس نے یہ گوئے کہ جہنم کا راستہ ہے اس نے جنب اور جنت کے راستے پر چلا یہ جہنم کے راستے پر رہا ہے یہ ایک مثال میں نے عرض کی اسی طرح نگاہ کا مسئلہ ہے نگاہ خواہشنے میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے اندر بار 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 اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہای آئی ہر جگہ فیلی ہوئی ہے آدمی گھر سے باہر نکلے تو اپنی آنکھوں کو قابل میں رکھنا بڑے بڑا کاریدارت والا مسئلہ ہے لیکن جس نے تائی کر لیا کل بھی ہو مجھے جنت والے راستے کل پر چلنا ہے وہ اپنے نفس پر بول ڈال کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو جھنچ کے نفس کی حفاظت کرتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو نفس کے مخالفت کرنی پڑتی ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور باہر جانا تو دور کے بعد آج کل مباہر ہر کس کے بس ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کی مصیبت لگی ہوئی اس کے اپنے فوائد بھی ہیں منافع بھی ہیں لیکن اکثریت لوگوں کی اس سے جو فوائد ہیں اور منافع ان کو حاصل نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر جو مذرات ہیں نقصان و خرانات ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں اب بیٹھا ہوا ہے تنائی میں مستر پر چلا گیا کمرہ بند کر لیا اب نفس کا تقاضہ ہے کہ بھئی اللہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے بھئی اللہ کے سوا اور اس کے ان کرام ان قاتبین فرشتوں کے سوا کوئی نہیں دیکھتا اب اس کے نفس کی خواہش کیا ہے کہ وہ وہ چیزیں دیکھیں جس کے دیکھنے سے نفس کو لذت آجائے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فرمان پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے کہو مومن مردو کا اپنی نگاہ جھکائیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو ظاہر بات ہے نفس کی یا آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ نفس پر بڑا ناگ گناہ نفس کو بڑا ناگاوار گزرتا ہے لیکن ہے جنت کا راستہ یہ ہے اور اس کے برقس موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے حیاسوز تصاویر کو دیکھ کر اس کو جگہ ہو حضور کر کے آجے بیٹھا دوں گا سبے سوئے ہیں حیاسوز حرکات کو ایک گھنٹے دیکھے گا لذت آئے گی لیکن ہے جہنم کا راستہ تو فرمائے حفت الجنت بالمکارہ وہ حفت نارو بشہوہ کہ جنت کا یہاں تاکل لیا گیا ہے مکارہ کے ذریعے ناگاوار چیزوں کے ذریعے اور جہنم کا احاطہ کر لیا گیا بشہوہ شہوات کے ذریعے حرام شہوات کے ذریعے حرام خواہشات کے ذریعے یہ خواہشات مختلف قسم کی ہوتی ہے دیکھنے کی حرام خواہش بولنے کی حرام خواہش سوچنے کی حرام خواہش سننے کی حرام خواہش کھانے پینے کے حرام خواہش پہننے کے حرام خواہش وضا قطع کی حرام خواہش بے شمار حرام خواہشات تو حرام خواہشات پر روک لگانا ہے اور حلال خواہشات میں اعتدال پر رہنا ہے یہ نہیں کہ نفس کی ہر جائز خواہش انسان پورا کرتا رہے جو نفس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ پھر آہستہ 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 نفس کی ناجائز خواہشات پوری کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے ہر کوئی اپنی جگہ بار 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 اپنی زندگی گزارنے کی طریقے کو سوچیں کہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر زندگی گزارنے کی جو دو طریقے بیان فرمائے ہیں ایک ہے سرکش بن کر زندگی گزارنا آزاد زندگی گزارنا اللہ کی رضا ناراضگی کو آہ کوئی لحاظ نہیں جائز ناجائز حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں بس جو جی میں آ رہا ہے کر رہا ہے کھا رہا ہے دیکھ رہا ہے پی رہا ہے کمارہ ہے خلط کر رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اور بس اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی لذتیں ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے کیا فرمایا اس کا انجام اللہ نے کہ عیشہ کا ٹھکانہ جہنم بار بار اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ میرا تو نہیں اگر کہیں نظر آئے فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر بندہ بشر ہے گلتیاں کوتایاں ہوتی ہیں فوراں اللہ کی بارگاہ میں سچ ہے جل سے توبہ کرتا رہے اسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کا گناہگار توبہ کرنے کے لئے رات کا انتظار نہ کرے اور رات کا گناہگار توبہ کرنے کے لئے دن کا انتظار نہ کرے ہاتھوں ہاتھ توبہ اور تو پوری کشو انسان گناہوں سے بچے لیکن بندہ بشرے کے بھی کوئی غلطی ہو گئی فسل گیا فوراں ہاتھوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے بس درتا ہوا زندگی گزارے ہر وقت اس کے دل دماغ میں یہ عقیدہ بیدار رہے کہ ایک وقت آنے والا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی جوانی کمائی کھرک اپنی علم اور اپنی صلاحیت کا حساب دینا ہے اور اس عقیدے کا فوراں پھر سوچے کہ اللہ نے جو اس کا اثر انشاد فرمایا ہے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا نفس کو گلت قسم کی خواہشات سے رکھتا رہا اپنے بارے میں بار 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 یہ سوچتا ہے ہم جیسے لوگ جب سوچیں گے تو یقینا الْحَمْدُ لِللَّهُ سُمَّ الْحَمْدُ لِللَّهُ یہ عقیدہ کسی نہیں کسی حد درجے میں بیدار رہتا ہے کس نے بہت سارے ایسے کام جن کے کرنے کا نفس تقاضہ کرتا ہے الْحَمْدُ لِللَّهُ جن کو اللہ نے دینی فکر عطا فرمایا وہ چھوڑتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نفس اپنا کام کر جاتا ہے اور یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ بچائے کوئی ایسا گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ نیکیوں کو بھی ضائع اور طبع کرتا ہے کسی بار 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 ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اپنی جو زندگی گزارنے کا جو ہمارا اس وقت طریقہ ہے اور جس طرح سے ہم اپنی زندگیاں گزار رہیں اس میں بار 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 انسان غور فکر کرتا رہے اور اپنی موجودہ زندگی کے روشنے میں اپنا انجام تلاش کریں میری جو موجودہ زندگی گزر رہی ہے اس زندگی کے روشنے میں میں اگر اپنا انجام تلاش کروں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنی موجودہ طرزی زندگی کے روشنے میں اپنے انجام کو تلاش کریں جب انسان بار بار سوچتا رہے گا کہ بھی کوتہ ہی ہو گئی پھر فوراں توبہ کر لی پھر کوتہ ہی ہو گئی پھر توبہ کر لی گرز کے آزاد نہ رہا والدین کے جو اولاد ہوتی ہے بعض اولاد پوری فرما بردار ہوتی ہے اور عباد بلکو سرکر لیکن جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے کبھی کبھی ان سے بھی والدین کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے لیکن ان کو فوراں اس کا احساس ہوتا ہے اور فوراں اپنے والدین کے سامنے روتے ہیں گڑ گڑ آتے ہیں معافی مانگتے ہیں ظاہر بات ہے اس وقت ان کے والدین کا دل پگل جاتا ہے اور وہ اس کو بعض مرضی گلے سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو والدین سے بہت زیادہ شفیق ہیں مہربان ہیں جب بندے سے ایسے بندے سے جس کو اللہ کی نافرمانی کی عادت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی کی عادت ہے لیکن کبھی کوئی غلط یہ ہو گئی فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو صرف معاف نہیں فرماتے ہیں بہت پہ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ آتا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے زندگی گزارنے نصیب فرمائے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا انجام اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَىٰ کے اندر بیان فرمایا اور ہر طرح کی سرکشی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی حفاظ فرمائیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْلَمِيُ الْعَلِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم